بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں ترکی کا شہر استمبول آج کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے یعنی استمبول ایک ایسا شہر ہے کہ جسے دنیا کے اچھے اور بڑے شہروں میں جانا جاتا ہے دوستوں بھلے ہی اب اسے استمبول کے نام سے جانا جاتا ہو لیکن اس کا پرانا نام کسطنطنیہ تھا کسطنطنیہ کسی دور میں رومی سلطنت کا سب سے مضبوط گڑ کہلاتا تھا ہم ایک ہزار سال سے یورپ کے تمام حملوں میں اسے بچاتے آئے ہیں کیونکہ ہم رومن ہیں یعنی پہلے کے دور میں عیسائیوں کی جو سب سے مضبوط سلطنت تھی اس کی راج دھانی تھی کسطنطنیہ اور کسطنطنیہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس کو فتح کرنا دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے نظر میں نامنکن سمجھا جاتا تھا اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا تم لوگ ایک دن کسطنطنیہ کو ضرور فتح کروگے بہترین امیر اس کا امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی اپنے صحابہ سے اس بارے میں فرما دیا تھا کہ کسطنطنیہ کو مسلم سلطنت کے لوگ ضرور فتح کریں گے لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس وقت مسلمانوں کی سلطنت صرف اور صرف ایک چھوٹے سے شہر مدینے میں ہی موجود تھی یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو اس بات پر بڑا تاجب ہوا کہ ایک ایسی سلطنت جو ایک چھوٹے سے شہر سے ابھی بہار بھی نہیں نکل پائی ہے اس کے لوگ کس طرح ایک ایسی سلطنت کو فتح کریں گے جو سلطنت دنیا میں مضبوطی اور طاقت کے معاملے میں سب سے زیادہ مشہور ہے لیکن یقیناً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تو ہونا ہی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی وجہ سے ہی جیسے جیسے مسلم سلطنت مضبوط ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے مسلمانوں کے دل میں کس طنطنیا فتح کرنے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ ہر ایک مجاہد کے دل میں یہی تمنا تھی کہ کاش میں ہی وہ سپے سالار ہوں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی ہے دوستوں مسلمانوں نے کس طنطنیا کو فتح کرنے کی جو پہلی کوشش کی تھی وہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کی گئی تھی اور اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی یعنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی کس طنطنیا میں موجود ہے کس طنطنیا کو فتح کرنا ایک نامنکن سی بات تھی اور اس شہر کو کسی کے لیے بھی جیتنا نامنکن بناتی تھی اس شہر کی لوکیشن کیونکہ وہ شہر ایک ایسی جگہ پر موجود تھا کہ اس شہر کے تین طرف صرف پانی ہی پانی موجود تھا اور صرف ایک طرف زمینی علاقہ موجود تھا یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس کو فتح کرنے کا ارادہ بنانے کے بارے میں بھی کہی بار سوچا کرتا تھا مسلمانوں نے کس طنطنیا کو فتح کرنے کی جو دوسری کوشش کی تھی وہ حضرت حارن رشید کے دور میں کی گئی تھی لیکن مسلمانوں کو اس بار بھی فتح حاصل نہیں ہو سکی تھی اس کے بعد بھی مسلسل مسلمانوں نے اس عظیم شہر پر اسلام کا جھنڈا لہرانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی تھی یہاں تک کہ سلجوک سلطنت کے سلطان علپ ارسلان نے رومیوں کو بہت خطرناک شکست دے کر کس طنطنیا کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ شہر فتح نہیں ہو پایا تھا اور پھر سلجوک سلطنت کے ختم ہو جانے کے بعد ارترل گازی کے بیٹے اسمان گازی نے ایک نئی سلطنت قائم کی جس سلطنت کو آج ہم اسمانیا سلطنت کے نام سے جانتے ہیں اسمان گازی کی قائم کی ہوئی یہ سلطنت دھیرے دھیرے پوری دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی اور ارترل گازی کی ساتوی یا آنٹوی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس بچے کا نام محمد رکھا گیا جس سال یہ بچہ پیدا ہوا اس سال دنیا بھر میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر اس دور کے بڑے بڑے عالموں نے اس بچے کے والد کو یعنی سلطنتی اسمانیا کے اس دور کے موجودہ سلطان کو خبردار کیا تھا اور اس بات کی تاقیت کی تھی کہ شاید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سپے سالار کی پیشنگوئی کی تھی کہ ایک سپے سالار کسطنتنیا کو فتح کرے گا وہ شاید آپ کا بچہ محمد ہی ہوگا اسی وجہ سے سلطان محمد کے والد سلطان مراد سانی نے اس بچے کی پرورش بہت اچھی طرح سے کی تھی اور بہت بڑے بڑے عالموں کی نگرانی میں اس بچے کو پڑھایا لکھایا تھا دوستوں جب سلطان محمد بہت کم عمر میں ہی اپنے والد کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے تقت پر بیٹے تو اس وقت کا کسطنتنیا کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کے خلاف چالبازیاں شروع کر دی اور ایک ایسے شخص کو بغاوت کے لیے کھڑا کیا جو اپنے آپ کو سلطان با یزید یلدرم کا پوتا بتاتا تھا یعنی وہ اپنے آپ کو عثمانیوں کی ناجائز اولاد بتایا کرتا تھا سلطان محمد نے اس چالبازی کا جواب کسطنتنیا پر حملے سے دیا سلطان محمد نے کسطنتنیا پر حملہ کرنے سے پہلے ضروری تیاریاں بھی کی سلطان محمد نے ایک بہت بڑی فورس تیار کی اور اس فورس کو ہر طرح کی ٹریننگ دی گئی دوستوں کسطنتنیا تین طرف سے پانی میں ہی گھرا ہوا تھا اس لیے سلطان محمد نے سب سے زیادہ فوکس اپنی نیوی سینہ پر کیا اور سب سے زیادہ مضبوط نیوی سینہ کو ہی بنایا اس کے علاوہ ہنگری سے ایک شخص کو بلوایا گیا جس کا نام اربن تھا یہ ایک ایسا انسان تھا جو اس دور میں توپیں بنانے کی معاملے میں سب سے زیادہ مشہور تھا اس کی مدد سے سلطان محمد نے بہت اچھی اور بہت بڑی بڑی توپیں بنوائیں سلطان محمد نے اس شخص کی مدد سے ایک ایسی توپ تیار کی تھی جو اس دور کے لوگوں کے لیے حیران کرنے والی تھی کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے اس توپ سے بڑی توپ نہیں دیکھی تھی اور اس توپ کو نام دیا گیا تا شاہی توپ دوستوں سلطان محمد نے کسٹنطنیہ یعنی اسٹامبول شہر کے بارڈر پر یعنی جہاں پر باس فورس موجود ہے وہاں پر ایک قلعہ تعمیر کروایا میں اپنا قلعہ یہاں بناوں گا ہم باس فورس اور یہاں سے گزرنے والے ہر جہاز کو قابو کریں گے جب کسٹنطنیہ کے بادشاہ کی نظر اس قلعہ پر پڑی تو وہ فوراں سلطان محمد کے ارادے کو بھاپ گیا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ سلطان محمد کا ارادہ کیا ہے اس نے سلطان محمد کو دولت کا لالچ دیا اور سلطان محمد کے سامنے یہ پیشکش کی کہ وہ انہیں ٹیکس دیتا رہے گا لیکن سلطان محمد اپنے اس حملے سے رک جائیں لیکن سلطان محمد کے طرف سے جب اسے کوئی پوزیٹیو جواب نہیں ملا تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا تھا کسٹنطنیہ کے بادشاہ نے فوراں اپنے آدمیوں کو یوروپ حکومتوں کی طرف بھیجا جہاں پر عیسائیوں کی مضبوط پکڑ ہوا کرتی تھی تاکہ وہاں سے اسے کچھ مدد مل سکے لیکن وہاں سے بھی اس کو کوئی خاص مدد نہیں مل سکی جس کی وجہ سے کسٹنطنیہ کے بادشاہ کے لیے سارے راستے بند ہو چکے تھے دوسری طرف سلطان محمد نے اپنی کچھ مخالف ریاستوں سے سمجھوتا کر کے ان سے چھٹکار پا لیا اور اپنی پوری فوج کے ساتھ کسٹنطنیہ کی طرف رک کیا ان کی فوج کا جذبہ ایمانی بہت زیادہ بلند تھا کیونکہ یہ لوگ یہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ یا تو ہم کسٹنطنیہ کو فتح کریں گے یا پھر ہماری قبریں کسٹنطنیہ میں ہی بنائی جائیں گی سلطان محمد نے اپنی پوری فوج کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پورے شہر کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا اور شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی توپوں کو لگا دیا گیا تھا ان توپوں کا دن رات یہی کام ہوا کرتا تھا کہ وہ توپیں کسٹنطنیہ کے مشہور اور مضبوط اس قلے پر آگ کے گولے برسایا کرتی تھی اور وہی دوسری طرف کسٹنطنیہ کی فوج نے بھی اپنے بچاؤں میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی سلطان محمد کے اتنے خطرناک گھراو کے بعد بھی ان لوگوں نے بڑی ہی محنت و مشکت اور بڑی ہی بہادری کے ساتھ عثمانیوں کا مقابلہ کیا سلطان محمد کے اتنے مضبوط گھراو کے باوجود بھی کسٹنطنیہ کو لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی اور اس مدد کا ذریعہ تھی زیری شاکھ جس سے گولڈن ہورن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک ایسی تنگ خلیص تھی کہ جہاں تک عثمانیوں کا پہنچنا نامنکن تھا کیونکہ اس تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور اس راستے کی حفاظت کی جاتی تھی ایک مضبوط زنجیر کے ذریعے سے عثمانیوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس زنجیر کو توڑ دیں لیکن وہ اس کو توڑنے میں ناکام رہے اور یہی وجہ تھی کہ عثمانیوں کی فتح لگ بگ کچھ ہی دنوں میں نامنکن بن چکی تھی کیونکہ کسٹنطنیہ کی فوج کو لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی اور وہی عثمانی کمزور پر دے جا رہے تھے مگر پھر اچانک سے خودائی تعلہ نے سلطان محمد فاتے کے دماغ میں ایک ایسا آئیڈیا ڈالا کے جس نے اس دور کے بڑے بڑے بہادر اور ہوشیار لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا اور جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل دیا سلطان محمد نے ایک منصوبہ بنایا بکتاش کی بندرگاہ سے گولڈن ہارن کا راستہ خوشکی کے ذریعے سے تین میل کا تھا یعنی زمینی راستہ تین میل لمبا تھا تو سلطان محمد نے یہ سوچا کہ کسی طرح بکتاش کی بندرگاہ پر موجود اپنے تمام فورس کے جہازوں کو زمینی راستے سے لے جا کر گولڈن ہارن میں ڈال دیا جائے لیکن سوال یہی تھا کہ جہاز تو پانی میں چلتے ہیں زمینی راستے سے ان کو کیسے لے جایا جا سکتا تھا لیکن صرف ایک ہی رات میں عثمانی فوج نے اپنی بہادری اور شہادتوں کے بعد اس منصوبے کو کامیاب بنا دیا لکڑی کے بڑے بڑے تکتوں پر چربی کے چکنائی کے ذریعے سے جہازوں کو زمینی راستے پر چلا کر گولڈن ہارن میں ڈال دیا گیا یقینی طور پر یہ کام بہت ہی مشکل تھا اور اس کام میں بہت سے لوگوں کی شہادت بھی ہوئی تھی لیکن یہ کام بھی ایسا تھا کہ جس نے پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا تھا کسطنطنیہ کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے جب ان کی صبح آنکھ کھلی تو وہ حیرت میں پڑ گئے تھے کیونکہ جب کسطنطنیہ والے صبح اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عثمانی فوجیوں کے جہاز گولڈن ہارن میں رواں دواں ہیں یہ دیکھ کر پورے شہر میں افرات افری مچ گئی لوگ گھبرا گئے کیونکہ تمام لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ کسطنطنیہ کی ہار یقینی ہے اور ان کے یقین کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ کسطنطنیہ اس وقت فتح ہوگا کہ جب پانی کے جہاز پہاڑوں پر چلنے لگیں گے اور یقینی طور پر عثمانیوں نے وہ کر دکھایا تھا اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے حملوں کو اور تیز کر دیا تھا سلطان محمد فاتح کی فوج نہ خود سوتی تھی اور نہ ہی کسطنطنیہ کی فوج کو سونے دیتی تھی ان کی توپیں لگاتار دن رات گولے برساتی رہتی تھی اور آخر کار سلطان محمد نے ایک بڑا حملہ کرنے کا اور آخری حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس راکھ سے ایک نیا دور شروع کریں گے لال سیپ پر اس کا حق ہوگا جو جہاز ہوگا اور سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کے سامنے ایک جوش بھری سپیچ دی اور انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس لشکر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی یعنی بشارت فرمائی تھی وہ ہم ہی ہوں تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی گئر اسلامی کام نہ ہو اگر ہم قسطنطنیہ کو فتح کر لیں تو ہم وہاں کے عام شہریوں کو یعنی بچوں اور عورتوں کو بلکل بھی نقصان نہ پہنچائیں اور نہ ہی ہم کسی بھی مذہب کے کسی بھی عبادت کھانے کو توڑیں گے اور دوسری طرف قسطنطنیہ کے بادشاہ نے بھی اپنی پوری عوام سے تقریر کی اور اس نے قسطنطنیہ میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ نصیت کی کہ اگر میں اس جنگ میں مر جاؤں تو میری موت کے بعد بھی تم عثمانیوں سے لڑتے رہنا اور اپنے شہر کی حفاظت کرنا تم اپنی جان دے دینا لیکن عثمانیوں کے سامنے کبھی اپنی گردن مت جھکانا اتحاس کر لکھتے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کی بہت ہی اثردار سپیچ تھی ہم مل کر لڑیں گے کیونکہ ہم رومن ہیں قسطنطنیہ کا بادشاہ بھی اپنی فوج کے ساتھ آخری حملے کے لیے تیار ہوا یہ وہ دن تھا جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے اس ارادے سے آئی تھی کہ یا تو فتح یا شہادت دونوں فوجیں بڑی زبردست طریقے سے لڑی لیکن آخر کار ایک لمبی جنگ ہونے کے بعد عثمانی قسطنطنیہ کے اس قلعے میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے سلطان محمد فاتح پوری شان کے ساتھ قسطنطنیہ کے شہر میں داخل ہوئے اور جیسے ہی قسطنطنیہ میں داخل ہوئے انہوں نے سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے لیے شکر کا سجدہ کیا اس کے بعد انہوں نے شہیدوں کے لیے دعا کی اور سپاہیوں کی تعریف کی اور سلطان محمد نے قسطنطنیہ کے عام شہریوں کے ساتھ بڑی ہی نرمی کے ساتھ سلوک کیا ان تمام لوگوں کو ان کی مذہبی آزادی بھی پوری طریقے سے دے دی گئی اور سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا شہر لیکن بعد میں دھیرے دھیرے اس شہر کا نام اسلام بول سے استامبول میں تبدیل ہو گیا سلطان محمد نے اس خوبصورت عمارت کو عیسائیوں کے ذریعے سے خرید لیا تھا اور بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا don't forget to like and subscribe for more videos